بولی ووڈ کے بیٹ بوائے کہلانے والے رنویر سنگھ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی مدد سے اپنی ڈیپ فیک ویڈیو بنانے اور اسے پھیلانے پر فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ یعنی ایف آئی آر دائر کروا دی بھارتی نشریاتی ادارے نئی دیلی ٹیلی ویژن اینڈی ٹی وی کے مطابق رنویر سنگھ کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ اداکار نے اپنی ڈیپ فیک ویڈیو بنانے اور پھیلانے والوں کے خلاف مقدمہ دائر کروا دیا رنویر سنگھ نے سائبر کرائم قوانین کے تحت سائبر کرائم برانچ میں مقدمہ دائر کروایا اور انہوں نے ان متعدد سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو نامزد کیا جن پر ان کی ویڈیو کو پھیلانے گیا علاوہ عزی رنویر سنگھ نے اسٹرگرام سٹوری میں بھی ڈیپ فیک سے بچوں دوستوں کا اسٹیٹس لگایا رنویر سنگھ نے ایک ایسے وقت میں اپنی ڈیپ فیک ویڈیو پھیلانے پر مقدمہ دائر کروایا ہے جبکہ گزشتہ ہفتے ہی ان کی ایک وائرل ویڈیو میں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی پر تنقید کرتے اور لوگوں کو کانگریس کو ووڈ دیتے ہوئے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے انڈی ٹی وی کے مطابق رنویر سنگھ کے جانب سے حال ہی میں ورناسی شہر کے دورے کے دوران خبر رساہ ادارے اے این آئی کو دیئے گئے انٹرویو کی ویڈیو کو اے آئی کی مدد سے تبدیل کر کے اداکار کی ڈیپ فیک ویڈیو بنائی گئی تھی ریپورٹ کے مطابق اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ویڈیو میں رنویر سنگھ کی آواز کو تبدیل کیا گیا تھا لیکن ان کے چہرے سمیت دوسرے مناظر کو اصلی رکھا گیا تھا رنویر سنگھ کی ویڈیو کی آواز کو تبدیل کر کے اداکار کی ہی آواز میں نرندر موڈی پر سخت تنقید کی گئی ڈیپ فیک ویڈیو میں اداکار بھارتی وزیراعظم کو بیروزگاری سمیت دوسرے مسائل پر آڑے ہاتھوں لیتے دکھائی دیئے وائرل ویڈیو میں رنویر سنگھ نے لوگوں سے اپیل بھی کی تھی کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی یعنی بی جی پی کے بجائے کانگریز کو ووٹ دے مسکورہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد زیادہ تر لوگوں نے سمجھا کہ اداکار کی اصلی ویڈیو ہے اور انہوں نے کانگریز کی حمایت کی ہے رنویر سنگھ کے جالی ویڈیو بھارت میں لوگ سنبھا کے انتخابات کے پہلے مرحلے یعنی 19 اپریل سے قبل وائرل کی گئی جس پر مبینہ طور پر کانگریز کو کچھ سیاسی فائدہ بھی پہنچا